السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانداروں کے ماں بین ہم اہنگی کے بارے میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے کچھ پولوں میں نیکٹر خاصی کے غیر میں موجود ہوتے ہیں اس طرح بظاہر یوں لگتا ہے جیسے کیروں اور پتنگوں کے لیے نیکٹر کا حصول بے حد دشوار ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں پھولوں کے لیے پولی نیشن بھی کوئی آسان کام نہیں رہ جاتا ہے باہر ہر اللہ تعالیٰ نے ان پودوں کو پولی نیشن کے قابل بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیروں اور پتنگوں کی ایسی ساخر بنائی ہے کہ وہ ان گہرائیوں میں جا کر آسانی سے نیکٹر حاصل کر سکیں فنوس نمہ درخت پر یوکہ اور پتنگے کے درمیان موجود ہم اہنگی کا رشتہ اس کی ایک واضح مثال ہے اس پودے کی پتیاں نیزہ نمہ ہوتی ہیں اور ان کے درمیان سفید رنگ کے پولوں کے گچھے موجود ہوتے ہیں یوکہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کا پولن ان کے مرے ہوئے حصے کے اندر ہوتے ہیں اس لیے مرے ہوئے خرطوم والے کچھ خاص قسم کے پرتنگیں ہی ان پولوں سے پولن جمع کر سکتے ہیں جو پولوں کے نار حصے میں موجود ہوتے ہیں پولون کو ایک دوسری کے ساتھ کھینچ کر پتنگا انہیں گیند کی شکل دے دیتا ہے اور اس گیند کو کسی اور یوکہ کے پاس لے جاتا ہے پہلے یہ پھول کے نچلے حصے میں رہ جاتا ہے اور انڈے دیتا ہے پھر یہ پھول کے اوپر والے حصے پر چل جاتا ہے اور پولن سے بنی ہوئی گیند کو ٹھوکر لگا دیتا ہے پولن بکھر جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد انڈے سے پتنگی کے بچے نکل آتے ہیں اور پولن کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اسی دوران پچھلے پھول سے حاصل شدہ اس پولن کے گیند کو ٹھوکر لگنے کے بعد جس کے جو بچے نکلتے ہیں پولی نیشن کا کام بھی سر انجام پا جاتا ہے اگر پتنگا نہ ہو تو یوکہ پھول خود سے پولی نیشن نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پتنگے کی نشو نما اور یوکہ کی پولی نیشن ایک بے حد تناسب انداز میں وقوع پذیر ہوتے ہیں جس نے یہ تناسب پیدا کیا ہے وہ نہ تو یوکہ ہے اور نہ ہی پتنگا کسی پودے یا کیرے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دیگر مخروعات کی ضروریات سے آگاہ ہو یا ایسے طریقہ اجاد کر سکے کہ اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو سکے یہ مخروعات سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں لہذا ان کے لیے ایسے طریقہ کا واضح کرنا اور دوسری مخروعات کو سکھانا ممکن نہیں ہوتا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے جاندار مخروعات کے درمیان اس مکمل ہم آنگی کو پیدا کیا ہے یہ دونوں مخروعات اللہ کی کارگری کی نمونہ ہیں جو اس کے متعلق مکمل علم رکھتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ تمام دنیاوں کا آقا اور علیم و خبیر ہے اور ان طریقوں سے وہ لوگوں کو اپنی عظمت طاقت اور کامل فنکاری سے متعارف کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین جو لوگ ان میں سے ہیں سب اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور مخروعات میں سے کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے بے شک وہ بردبار اور غفار ہے دوستو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ہی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ